السلام علیکم دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے اکبر درگاداس اور جیسین نے پہلے حالات کا جائزہ لیا انہوں نے جب دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے مختلف سالہ مختلف لشکروں کو لے کر سلطنت کی مختلف حصوں میں امن قائم کرنے کے لئے فیلے ہوئے ہیں اور اورنگزیب نے اس وقت اجمیر میں قیام کیا ہوا ہے اور اس کے پاس چھوٹا سا ایک لشکر ہے تب انہوں نے اورنگزیب پر حملہور ہو کر اسے تخت و تاج چھن لینے کا بہترین موقع جانا لہذا سولہ سو اکیس عیسوی میں ان باگیوں نے اپنے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اجمیر کا رکھ کیا اور اگیارہ جنوری سولہ سو اکیاسی عیسوی میں اورنگزیب کے بیٹے اکبر نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور راجپت اتحادیوں کے ساتھ اپنے باپ اورنگزیب پر کابو پانے کے لیے بڑی تیزی سے اس نے پیش قدمی سرو کر دی تھی دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کی حالت یہ تھی کہ اس وقت اس نے چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ اجمیر میں قیام کیا ہوا تھا اور اس کے دوسرے سارے بیٹے جو اس کے وفادار تھے وہ بھی اس وقت اس کے پاس نہیں تھے بلکہ مختلف لشکروں کے لے کر سلطنت کے مختلف حصوں میں امن قائم کرنے کی خاطر فیلے ہوئے تھے لیکن اورنگزیب عالمگیر کو جب اپنے بیٹے اکبر کی اس بغاوت کا علم ہوا تو اسے اس کے اور اس کے رویے کا انتہائی اور سخت رنج اور صدمہ ہوا کیونکہ اسے اپنی تمام اولاد میں سے زیادہ محبت اکبر ہی سے تھی دوسری طرف اورنگزیب عالمگیر کے وفادار سالار اور اس کے دوسرے بیٹے بھی حالات سے واقف ہو گئے لہذا سب سے پہلے اورنگزیب کا بویٹا معظم ایک خاصا بڑا لشکر لے کر برک رفتاری کے ساتھ سفر کرتا ہوا اجمیر میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا دوسرے سالار بھی بڑی تیزی سے اورنگزیب کے پاس چمع ہونا شروع ہو گئے تھے جو لشکر اکبر درگہ داس اور جیسنگ لے کر آ رہے تھے وہ اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جو اس وقت اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھا لیکن اورنگزیب نے اپنی روایتی جورتمندی اور دیلیری کا مظاہرہ کیا اپنے بیٹے معظم اور دوسرے سالاروں کو لے کر وہاں اجمیر سے نکلا اجمیر سے لگ وقت دس میل کے فاصلے پر اس نے باغیوں سے ٹکرانے کا عظم کر لیا تھا اس موقع پر اورنگزیب عالمگیر نے اپنی روایتی دانشمندی اور سوزگوز سے کام لیتے ہوئے بگر لڑے ہی باغیوں کو بھاگ جانے اور منتشر ہونے پر مجبور کر دیا تھا دراصل اورنگزیب کے بیٹے اکبر کو بغاوت پر اکسانے میں جہاں مہارانہ راج اور درگہ داس کا ہاتھ وہاں سب سے بڑی اکسا ہاتھ اور سب سے بڑی مدد اورنگزیب کے ایک سالار تہور خان کی طرف سے تھی تہور خان جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا اور جو لشکر اس وقت اکبر کے پاس تھا اس کا سالار ایک لحاظ سے تہور خان ہی تھا اور یہ ساری جورت اور جسارت اکبر نے تہور خان ہی کے بل گوتے پر کی تھی اب حالات یوں تھے کہ تہور خان کا سسر جس کا نام عنایت خان تھا وہاں اورنگزیب کے لشکر میں سامل تھا اور اورنگزیب کا انتہا درجہ کا وفادار تھا اورنگزیب علمگیر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عنایت خان کی طرف سے اس نے تہور خان کے نام ایک خط بھیجوایا اس خط میں تہور خان کے سسر عنایت خان نے تہور خان کو لکھتے ہوئے اسرار کیا کہ وہ صرف ایک بار اورنگزیب سے مل لے تو اس کی تمام غلطیاں معاف کر دی جائے گی بس صورت دگر اس کے بیویوں اور لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا جب تہور خان کو اپنے سسر کی طرف سے یہ خط ملا تو وہ اکبر درگہ داس اور جائے سنگ کو بتائے بگر رات کی گھری تاریخی میں تنہا اپنے خیمے سے نکل کر اورنگزیب علمگیر کے خیمہ گاہ میں داخل ہوا اس کی بد قسمتی کے جب وہ اورنگزیب علمگیر کے پڑاؤں میں داخل ہوا تو اورنگزیب کے وفادار لشکری پہلے ہی اس کے خلاف تپے بیٹھے تھے ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ اسے اس کے خصر انایت نے طلب کیا ہے لہٰذا جو ہی تہور خان پڑاؤں میں داخل ہوا کچھ لشکریوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اسی دوران اورنگزیب نے اپنے بیٹے اکبر کو ایک خط لکھا اور اس خط کے ذریعے اس نے ایک طرح سے باغی راج پتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس خط میں اکبر کے نام اورنگزیب نے لکھا کہ میں تمہاری پالیسی کی تاریخ کیے بگر نہیں رہ سکتا جس کے تحت تم نے دشمن راج پتوں کو مجھ سے اتنا قریب کر دیا ہے کہ میں بہ آسانی اب ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں اورنگزیب نے اس خط میں اکبر کو یہ بھی ہدایت کی تھی کہ آئندہ سے وہ راج پتوں کو اپنے اور اورنگزیب کی لشکر کے درمیان اس طرح صرف آرہ کر دے کہ دونوں طرف سے ان پر حملہور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیا جائے اورنگزیب کے واقع سے جو خط لے کر روانہ ہوئے انہوں نے اورنگزیب کی ہدایت کے مطابق وہ خط اکبر کو دینے کے بجائے درگا داس کو تھما دیا درگا داس نے جب وہ خط پڑھا تو اس کے پاؤں تالے سے زمین سمٹ کر رہ گئی وہ اس خط سے متعلق گفتگو کرنے کے لئے اکبر کی طرف بھاگا لیکن رات ہو چکی تھی اور وہ سو چکا تھا لہٰذا اکبر کے محافظوں نے اسے جگانے سے انکار کر دیا یہ صورت حال دیکھتے ہوئے درگا داس تہور خان کی طرف بھاگا جب وہ اس کے خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا خیمہ بھی خالی ہے پاتا چلا کہ وہ تو اورنگزیب کی طرف چلا گیا ہے تہور خان کی غیر موجودگی پر درگا داس اور زیادہ پریشان ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ راج پود صدید خطرے میں ہیں اور مغل ان کو دونوں طرف سے گھیر کر ان کا قتل عام شروع کر دیں گے لہٰذا رات کی تاریکی میں راج پود اپنی جانے بچانے کے لئے لڑے بگر بھاگ کھڑے ہوئے رات کو جب راج پود بھاگے تب بہت سے مغل لشکری جو تہور خان اور اکبر کا ساتھ دے رہے تھے وہ ابھی چوڑی چھکے اور انگزیب کے لسکر میں شامل ہو گئے سہزادہ اکبر کی جب صبح آنکھ کھولی تو اس نے اپنے ساتھ صرف تین سو بھر سوار کو پایا باقی سب اس کے باپ اور انگزیب کے پاس چلے گئے تھے راج پود پہلے ہی گائب ہو چکے تھے اس پریسانی میں اس نے اپنی بیویوں اور بچوں کو ساتھ لیا اور راج پودوں کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا لیکن مغلوں نے تاقب کیا اور اس تاقب کے دوران اکبر کی ایک بیوی و دو لڑکے اور تین لڑکیاں اور انگزیب کے پاس آگئے یہ صورتحال میوار کے راجہ کے لئے بڑی تشویر سناک تھی اس لئے اس نے اور انگزیب کی عطاعت اور فرما برداری قبول کر لی تاہم ماروار کے علاقے میں حالات بدستور قشیدہ ہی رہے راج پودوں کو زیر کرنے کے بعد اور انگزیب آلمگیر کے لئے مرہٹو کی صورت میں ایک اور مسئبت اٹھ کھڑی ہوئی اس وقت مرہٹو کے قیادت شیوہ جی کے ہاتھوں میں تھی شیوہ جی اپریل سولہ سو ستائیس عیسوی کو ایک پہاڑی قیلے میں پیدا ہوا اس کے باپ ساو جی نے ایک عرصہ سے اس کی ماں جیجا بھائی کو نظر انداز کر کے دوسری سادی رشالی تھی چنانچہ قدرتی طور پر جیجا بھائی کے تمام تر توجہ اپنے لڑکے سیوہ جی کی تعلیم و تربیت پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھی جیجا بھائی بڑی کٹر قسم کی ہندو عورت تھی اور مسلمانوں سے شدید نفرت رکھتی تھی لہٰذا اس نے شیوہ جی کے قانوں میں بچپن ہی سے مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کی داستانیں بھڑنا سرو کر دی تھی اس طرح جیجا بھائی اپنے بیٹے کو مسلمانوں کے خلاف نفرت میں مبتلا کر کے اسے مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اپساتی رہی اس کے علاوہ جیجا بھائی نے اپنے بیٹے شیوہ جی کی تربیت کے لیے جس پستاد کا انتخاب کیا وہ ہی جیجا بھائی کی طرح متعصب تھا اور اس نے بھی شیوہ جی کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف تعصب اور نفرت کی بھڑی جوان ہونے کے بعد اس شیوہ جی نے ہندو سادووں سے ہندو مت کے غلبہ کے لیے مشورہ کرنا سرو کر دیئے اس کا روحانی پیشوہ ایک سخص سوامی رامداز تھا اور اس روحانی پیشوہ نے شیوہ جی کو پہلا سبق یہ دیا کہ گائے اور برہمن کا تحافظ اس کے دھرم کا پہلا ستون ہے لہذا ہندووں سے گائے کے نام پر بڑی قربانی طلب کی جا سکتی ہے سوامی رامداز نے شیوہ جی کو ہندو حکومت قائم کرنے کی ترغیب دی تھی شیوہ جی نے جس محول میں پرورش پائی تھی اس کا تقاسہ یہی تھا کہ وہ ایک ہندو حکومت قائم کرے اور مسلمانوں کی غلامی سے نجات حاصل کرے اس کی نقل حرکت اور منصوبہ بندیوں سے واضح ہونے لگا تھا کہ وہ پورے ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے اس نے ہندو حکمرانوں کے ساتھ اندر ہی اندر دوستی اور گھٹ چور کرنا شروع کر دیا تھا راجپوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا تھا اپنی عسکری کاروائیاں شروع کرنے سے قبل شیوہ جی نے ماول کے علاقے کے باسندوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا اور یہاں کے لوگ کھیتی باری چھوڑ کر سیوہ جی کی ملازمت میں شامل ہو گئے سیوہ جی بچپن ہی میں حکمران بننے کے خواب دیکھ رہا تھا آخر اسے مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ایک اور موقع مل گیا سولہ سو چوالیس عیسوی میں بیجاپور کا سلطان شدید علیل ہو گیا اور اس کی سلطنت میں لا قانونیت پھیلنے لگی اس لا قانونیت نے سیوہ جی کو موقع فراہم کر دیا جس کے باعث اس نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کا تحیہ کر لیا سب سے پہلے سیوہ جی نے پونہ کے جنوب مغرب میں تونہ نام کے اقیلہ پر قبلہ کر لیا اور اس کے بعد پانچ میل کے فاصلے پر ایک اور قلعہ رائے گر پر بھی قابض ہو گیا اس کے بعد اس نے کچھ جاگیروں اور مزید قیلوں مثلاً بارہ ندی اندو پور اور بہت سے مزید قیلوں پر قبضہ کر کے خاصی بڑی اور مستحکم حیثیت اختیار کر لی دوسری طرف بیجاپور کا سلطان جب کچھ تندرست ہوا اور اسے جب شیوہ جی کی سرغرمیوں کا علم ہوا تو اسے بڑی تشویش ہوئی اب جب شیوہ جی نے دو اور علاقے یعنی قلعہ اور کوکان پر بھی قبضہ کر لیا تو بیجاپور کے سلطان نے سیوہ جی کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا آخر بیجاپور کے سلطان نے اپنے ایک سالار مصطفیٰ کو مرہاتو کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے کہا مصطفیٰ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سیوہ جی کے باپ ساو جی کو گرفتار کر کے اس کی جاگیر زبط کر لی سیوہ جی کو جب اپنے باپ کی گرفتاری کی خبر ملی تو بڑا پریشان ہوا لہٰذا اس نے چالبازی سے کام لیتے ہوئے اپنی اشکری کاروائی بند کر دی سیوہ جی کے اس کاروائی سے بیجاپور کا سلطان بھی کسی قدر متمائن ہو گیا اس نے سیوہ جی کے باپ کو رہا کر دیا سیوہ جی بھی یہی چاہتا تھا اس نے خاموشی اختیار کر کے ایک طرح سے اپنے باپ کو رہا کرا دیا تھا لیکن بیجاپور کے سلطان نے سیوہ جی کے باپ ساو جی کو تنبیہ کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے شیوہ جی کو باغیانہ سرگرمی سے باز رکھے اور ساو جی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو باغیانہ سرگرمیوں سے رکے گا اپنے باپ کے کہنے پر سیوہ جی نے چھ سال تک بظاہر کوئی کاروائی نہ کی لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے لشکر کی تعداد بڑھاتا رہا اور اپنی طاقت و قوت میں مزید اضافہ بھی کرتا رہا چھ سال کے بعد سیوہ جی نے پھر اپنی کاروائیوں کی ابتدا کر دی اس پر بیجاپور کے سلطان نے اپنے ایک سالار افضل خان کو شیوہ جی سے نمٹنے کے لئے روانہ کیا اس موقع پر سیوہ جی نے بڑی مکاری سے کام لیا اور اس نے افضل خان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا افضل خان ملاقات کے لئے تیار ہو گیا اور اس ملاقات کے دوران سیوہ جی نے اسے دھوکے سے حالا کر دیا اور اس کے لشکر کو نوٹ لیا ان حالات کی خبر جب اورنگزیب آلمگیر کو ہوئی تو اورنگزیب نے اپنے سالار شیوہ جی کی سرکو بھی کرے اپنی طرف سے وائس رائے بنا کر بھیجا شیوہ جی کی سرکو بھی کرے اتنی دیر تک بیجاپور کا سلطان بھی شیوہ جی کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا اور اس کے ایک سالار نے شیوہ جی پر حملہ ور ہو کر اس سے ایک کرا چھین لیا اسی دوران انیس مائی کو شاہستہ خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ شیوہ جی کے علاقوں میں پہنچا تھا سب سے پہلے شاہستہ خان پونہ پر حملہ ور ہوا وہاں جس قدر شیوہ جی حمایتی تھی انہیں بھی پیش کر رکھ دیا اور ان کا خاتمہ کرنے کے بعد پونہ پر اس نے قبضہ کر لیا پونہ کے بعد شاہستہ خان چگان نام کے قیلے کی طرف بڑھا اور اسے بھی سیوہ جی کے حامیوں سے خالی کرا لیا ان واقعہ سے سیوہ جی کو بڑی مایوشی ہوئی اور اس نے اپنی کاروائیوں کا روح ساحلی علاقوں کی طرف کر لیا تاہم شاہستہ خان نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آگے بھر کر سیوہ جی کے ایک اور قیلے جس کا نام قلیان تھا اس پر بھی قبضہ کر لیا سیوہ جی نے جب اندازہ لگایا کہ اورنگزیب کا مامو شاہستہ خان تو اسے نیستو نابود کر کے رکھ دے گا لہٰذا اس نے شاہستہ خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک مکارانہ دس ویس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا شاہستہ خان کے سالاروں میں ایک سالار جسون سنگ تھا سیوہ جی نے اندر ہی اندر جسون سنگ کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور جسون سنگ کو کہلہ بھیجا کہ اگر وہ کسی موقع پر شاہستہ خان کے حرم پر حملہ ور ہو تو وہ چشم پوسی سے کام لے جسون سنگ نے اس کی پیش کش قبول کر لیا چونہچے سیوہ جی نے نہایت مکاری اور راستاری کے ساتھ نصف سب کے قریب پورا میں کچھ لوگوں کے ساتھ شاہستہ خان کے حرم میں داخل ہو کر کئی لوگوں کو سخمی کر دیا عورتوں اور بچوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے بھریز نہ کیا شاہستہ خان کا ایک لڑکا ایک سالار چار خدمتگار اور حرم کی چھے عورتیں حالا کر دی گئی اور شاہستہ خان کے دو بیٹوں کے علاوہ متعدد عورتوں کو شدید زخم آئے اس کاروائی کے بعد شیوہ جی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا موسیقی